دوستو میں ہوں کامر سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقصدر خان صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ تینکیو بیری مچ کامر صاحب اور آپ کے سننے والوں کو سب کو میرا سلام نمستے ستسوی اکا ونکم اور نمسکار بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب آج امپورٹنٹ ڈسکیشن ہے کیونکہ آج ترکی کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہاں پر تیب اردگان صاحب ہیں ان کو 49.52% ملے تھے پہلے راؤنڈ میں اور جو تھرڈ آئے تھے ان کو 4.6% ملے تھے سننے میں آیا کہ ان کا تو آپس میں جو ہے وہ ہو گیا ہے پیچ اپ ہو گیا ہے چلیں یہ دو جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن 50% کے قریب قریب تھے تیب اردگان آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو کوئی دو ڈیکڈز ہو گئی ہیں تیب اردگان کو ٹرکی میں رول کرتے ہوئے ایسا کیا کیا ہے انہوں نے کہ ٹرکی کے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں فی الحال اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آٹوکریٹک ڈیموکریسی ہے آتھارٹیرین ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے بٹسٹل پیپل اپ ٹرکی جو ہے انہیں پسند کر رہے ہیں دیکھیں خمد صاحب میں نے کئی مسلم ملکوں میں انٹریک کیا ہے ینگ لوگوں کے ساتھ اور جہاں نے بھی گیا ہے ان کے بندے یہاں پہ ضرور ہے امریکہ اتنا کاسمو پولٹن ہے تو میں گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں تقریبا ہر مسلم ملک کے بندوں سے میں مل چکا ہوں اور مسلمانوں میں جو ہے سو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل فگر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو جو سیکنڈ کالیف ہے تو ایک قسم سے سب میں ایک ڈیزائر ہے کہ حضرت عمر جیسا لیڈر ہو which translates into a benevolent dictator تو چاہتے ہیں کہ ایک strong leader ہو لیکن وہ صحیح ہو اور just ہو اور benevolent ہو اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے اور یہ جو democratic جو constraints ہے وہ پسند نہیں آتے ان کو تو یہ tendency آپ مسلم leaders میں دیکھتے ہیں آپ یہ مبارک میں بھی تھی ایجپٹ میں عمران خان میں بھی ہے یہ tendency اردوگان میں بھی ہے یہ میں یہاں پہ کالج میں مشرف صاحب کی تقریب سنا تھا اور انہوں نے خائدہ کہا تھا کہ میرے علاوہ پاکستان کو اور کوئی بچا نہیں سکتا تو میں نے ان سے پوچھا تھا جب آپ پاکستان لوٹیں گے تھا آپ کو کون بچائے گا آپ پاکستان کو کیا بچائیں گے سو اردوگان کا یہ میسیج بہت سٹرونگ ہو گیا تھا اسپیشلی آفتر 2002 ہی کیم اپ دیر لارگر دن لائف فگر اور مطلب وہ فوٹبال ہیرو بھی تھے پلس ان کو خوران بہت اچھا پڑتے ہیں تو وہ بھی کافی اس کا اثر ہوا ہے اس کا اثر ہوا ہے اور اردوگان کی جو پارٹی تھی وہ پہلے میر تھے استمبول کے تو انہوں نے جو ریپیٹیشن بنایا کمپیرڈ ٹو کمیلیس پارٹی سی ایچ پی جو ہے کہ ایک کہ یہ کلین ہے they are not corrupt دوسری چیز یہ ہے کہ they are not anti-islam تو جو کمیلیسٹ اتا ترک کا جو secularism تھا وہ بہت ہی aggressive secularism تھا امریکہ میں بھی نہیں ہے دنیا میں تین خسم کے secularisms ہیں ایک فرانس کا secularism ہے اور ایک امریکہ کا secularism ہے امریکہ میں مذہب کو اچھا اور state کو برا مانا جاتا ہے یعنی state is the evil and religion is good تو religion کو state سے protect کرنے کے لئے secularism ہے تاکہ state religion کا غلط استعمال نہ کرے البتہ فرانس is the opposite فرانس میں the state is the hero and religion is the villain so جو فرانس کا secularism ہے وہ state کو اور republic کو religion سے بچاتے ہیں اس لئے وہ religion کو کونے میں ڈھکلنے کی کوشش ہے البتہ soviet union کا جو تھا religion تو وہ چاہتے ہی نہیں تھی کسی بھی reform of the society میں تو ٹرکی کا بھی ایسا تھا کہ ٹرکی کا یہ جو nationalist favor تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سو سال میں the ottoman third collab because of islam islam کے وجہ سے وہ reform نہیں ہو تو بیسیکلی جو ٹرکی ملک بننے کے بعد جو reforms لے کر آئے they wanted to become like europe they wanted to join european union اور وہ barrier islam کو سمجھتے تھے اور islam کو وہ اپنی زندگی سے culture سے society سے نکال دیا اس حد تک کہ فیض جو ٹوپی ہے وہ پہننا حرام تھا it had become illegal to wear کپڑے بھی you had to dress تو اگر آپ ٹرکی گئے تو آپ دیکھیں کہ religious leaders وغیرہ سب سوٹ میں ہوتے ہیں وہاں پہ سب بندے western کپڑے لیڈیز کے مل جائیں گے آپ کو traditional clothes پاکستان گئے آپ شروار کمیز ہی مل جائے گا آپ کو لیڈیز کا بھی مل جائے گا there is no traditional male clothes left ٹرکی میں وہ سوٹ میں ہوتے ہیں so they try to secularize the country تو اردوگان اس سے پہلے ارباکان نام کے leader راتے ہیں نجم الدین ارباکان جن کی نام کی university ہے تو they try to bring back culture and religion back into Turkish life تو جیسا آپ مصطفی کمال پاشا secularization شروع کریں he was not secularizing politics he was secularizing culture اور پھر دوسرے end سے جو ہے جو ہے یہ نورجو گول کے ایک صوفی شیخ ہے ان کی کتابیں ہیں یہاں پہ میں پاس ہے کہیں اس کے بعد فیتولہ گولین ایسے لوگ اسلام کو واپس society میں لانے کی کوشش کریں تو یہ جو return of religion تھا اس کی timing اردوگان کی leadership rise کے ساتھ the second چیز یہ ہوئی اس زمانے میں 1990s میں کہ urbanization شروع مطلب لوگ شہروں کے طرف آگئے تو جو country سے جو لوگ آ رہے تھے گاؤں سے جو لوگ شہر آ رہے تھے وہ conservative لوگ تھے وہاں سے عورتیں ہجاب پہن کے آ رہے تھی عادتاً یعنی کہ وہ مذہبی تھے ان کا culture ہی ویسا تھا تو suddenly وہ culture اسٹمبول کے culture سے clash ہونے لگا جو secular شراب پینے والے اگدم مذہب سے دور پھر دوسری طرف اگدم مذہبی ہجاب پہنے والے نماز پڑھنے والے تو یہ culture کا جو population demographics change ہو رہے تھے اسٹمبول میں اس میں اردوگان کو فائدہ ہو گیا وہ جیت گئے اور پھر وہ دیکھیں دو ہزار دو سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں دو ہزار بارہ تک وہ جو دس سال تھے that were the great days of Turkey as well as اردوگان اردوگان کو man of Europe announce کر دیا گیا European man of the year time magazine ادھر ادھر بہت ڈھوم تھی اردوگان کی اور پہلے سالوں میں بہت خوشش بھی کی انہوں نے کہ European Union join کریں تاکہ European Union کے جو ڈیموکریسی کے standards ہیں وہ سارے کے سارے سو اردوگان بکیم the most pro-democracy Turk and pro-European Turk compared to the Kemalist جو بالکل democratic تھے لیکن وہ بہت authoritarian بھی تھے اور corrupt بھی تھے سو ٹرکی میں election کبھی unfair نہیں ہوا لیکن ٹرکی میں آرمی ضرور کرتے تھی جب بھی government تھوڑا بھی secularism سے ہٹ جاتی تھی آرمی بیچ میں گھس کے کو کر دیتی تھی یہ دو تین بار ہو چکا ہے ٹرکی میں 1980s میں بٹ اردوگان came up اور دس سال وہ کوشش کیا سو ٹرکی بھی کے مور ان مور ڈیموکرائٹک in the first decade اس سینچری کی لیکن سارکوزی جیسے لیڈرز جو آئے فرانس وغیرہ میں انہوں نے پوری طرح سے بلوک کر دیا ٹرکی کو کہ جو ان کے بینچمارکس تھے نا یورپین یونین جوائن کرنے کے وہ ٹرکی had achieved more than other east یورپین کنٹریز لیکن ان کو انہوں نے یورپین یونین میں ٹرکی کو نہیں لیا اس ڈر سے کہ بھائی سو اسی ملین یہ ہیں دس بیس ملین ٹرکس یورپ آ جائیں گے کھام کرنے کے لیے پھر یورپ will become more muslim اور یہ پوست 9-11 تھا تاکہ اسلامفہ was still on the rise تو ایک ایسا moment آیا جب اردگان realized کہ ہم کچھ بھی کریں they will never accept us تو پھر وہ پلٹ گیا ویس سے وہ پیوٹ ہوکے east کی طرف آگیا then he wanted to come back into the muslim world تو جب آپ کو پتہ ہے جب Arab Spring ہوا تھا تو اردگان نے ایک victory lap کیا جیسا کہ انہوں نہیں کرویا تھا ٹرکی میں گیا ٹونیشیا میں گیا لیکن وہ ہر جگہ جہاں جہاں اردگان گئے he lectured the Arabs to become secular تو اردگان فولی اسلامیسٹ پارٹی نہیں اس کو صافت اسلامیس کہتے ہیں ایک اے پی کو جسٹیس انڈیولپمنٹ پارٹی کو لیکن انہوں نے پہلے دس انہارہ سال بہت کیا ۔ ایک دنیا روز بہت زیادہ اور اتنا زیادہ تھا میں آپ کو باتاؤں دو ہزار پندرہ میں ماندرہ کے نویمبر میں میں ترکی تین بار گیا میں ترس جا کے مندے واپس آتا تھا کیونکہ میں تیوزڈے تھرزڈے پڑھا تھا تھا تو تیوزڈے تھرزڈے پڑھا کے تھرزڈے رات کو وہاں بس ٹرکی چلایا تھا تھا and every time I went was to give a lecture on ابن خلدون کیونکہ نوویمبر میں تین بڑے سیمپوزیم سوئے on ابن خلدون جس تو اکیڈیمکلی بھی کافی بھوم ہوا تھا مطلب ان دنوں میں میں شاید بیس پچیز بار ٹرکی گیا تین چار سال میں and all at the expense of academic conferences وغیرہ تو western academics کافی آرہے تھے muslim دنیا سے بھی کافی academics آرہے تھے so turkey was booming intellectually financially وغیرہ لیکن اس کے بعد دو تین چیزیں ہوئی فیتولا گولین کے گروپ کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہو گیا پھر وہ coup attempt ہو گیا پھر جب سے یہ AKP کے اندھر بھی discontent آنے لگا دیکھئے احمد دوبتوگلو جو prime minister تھے وہ globally مطلب کافی عزت تھی because he was a professor also لیکن ان کا بھی اختلاف ہو گیا and Erdogan اپنے ہی پارٹی کے اندر authoritarian ہو گیا اور مجھے یاد ہے میں ایک بار استمبول کی میئر کے ساتھ دینر لے رہا تھا at a big function تو میں speak کر رہا تھا وہ اندر آئے he came late for the event so while I was giving the talk مجھے رکھنا پڑا because the main host ہوا ہے so ایک صاحب نے کہا professor khan this is the mayor of istanbul and he's the he's the AKP mayor of istanbul کہا تو وہ میر صاحب نے correct کر کے کہا I'm the Erdogan mayor of istanbul تو اس طرح سے Erdogan had become bigger than AKP bigger than Turkey ہر چیز Erdogan popularity Arab street میں سب سے زیادہ popular تھا ان زمانے میں Turkish soap آپ رہنے لگے so this man became the the کیا کہنا چاہیئے آپ default khalifah of the muslim world اتنی popularity پڑھ گیا آپ کو پتا ہے youtube پر اردو میں ترکیش soap آپ super hit ہونے لگ گئے انڈیا میں بھی دوگ دیکھ رہے تھے so ارطگرول بلکہ ایک شو آتا ہے وہ بہت ہی پاپلر ہو گیا تھا so all this happened then suddenly 2005 کے بعد اکی پی کمزور ہو گئی اکی پی الیکشن میں کمزور ہونے لگی so he became more nationalist mhp جو nationalist party جو 10-15% اس کو ملتا ہے اس کے ساتھ مل کر اکی پی بچا لے رہی ہے اپنی government it's not winning majority اور اردگان پھر سسٹم بدل کے presidential form میں لے کر آگئے عبران خان کو بخار چڑھا تھا presidential form کا وہ ترکی کو دیکھ کر ہی ان کو بخار آگیا تھا کہ okay i will be the it's like اپنے بلبوتے پہ آتا ہوں نا کسی پارٹی کی مدد سے نہیں آ رہا وہ خود is being elected directly by the public so وہ انہوں نے یہ format اپنا لیا اور then پھلے چار پانچ سال ترکی کے اکنومک حالات are going down انفلیشن بہت ہائی ہے کرنسی ڈپریشیٹ ہو گئی اتنی زیادہ ہوئی مجھے یاد ہے جب میں پہلی پار گیا تھا ترکی دو ہزار آٹ میں تو ایک ڈالر کے مشکل سے دو ٹرکیش لیرہ آتے تھے $1.98 $1.98 سے لے $2.10 $14 اس بار نوویمبر میں ہم لوگ گئے تھے میری شادی کی 30th میری شادی کی 20th and 30th wedding anniversary ہم نے وہاں گزاری تھی اسطنبول میں تو 14-15 اس طرح کچھ ہو گیا ہے ٹرکیش لیرہ پر ڈالر یعنی جب آپ کی پیسہ ڈیپریشیت ہو رہا جیسا پاکستان میں دیکھ رہے انٹرنیشنل گریب ہو جاتے آپ کے ملک میں تو مہنگئی ہوتی ہی ہے لیکن اگر آپ باہر جانا چاہے تو it is impossible اب میرے سٹوڈنٹ جب ٹویشن مانگاتے ہیں اپنے باب آپ سے تو کتنا زیادہ سات گناہ زیادہ مانگانا پڑتا ہے نا اب to get the same number of dollars so you can understand how اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایکنومک انفلیشن is by ریزن انٹریس ریٹس اس طرح امریکا میں کر رہے ہیں رائٹ اور دوسرے جگہوں پہ بھی لیکن انہوں نے الٹا کیا انٹریس ریٹس کم کرتے گئے اور انفلیشن بڑھتے چلے گا بیس پچیس کے اوپر چلا گیا انفلیشن سو ایکانومی سٹرگلنگ اور پھر یہ ارث بھی جو آیا جس میں لوگ کہتے ہیں پچھال ہزار سے لے دو لاکھ تک لوگ مارے گئے تو اس وجہ سے ہی وز ویک اور اور ایک مدہ یہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہے یعنی ٹرکی کی جو خلافہ تھے آٹومن ایمپائر ختم ہو سو سال ہو گئے تو پہلے جب اردوگان بہت سٹرونگ تھے دو ہزار درز بارہ کی بات کر رہا جب تو ایسا لگ رہا تھا کہ he will redeclare the emergence of the آٹومن empire چلکی میں پھر سلطنت آجائے گی اردوگان کی اتنی popularity لیکن اب دیکھیں زیادہ باتشیت نہیں 4% تکشاد ووٹ مل جائیں بات he is getting that with support from the nationalist right wing party which is not conservative in values بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ نے ایک بڑا comprehensive سی ہمیں understanding دی لیکن میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں ایک ترکی یورپ کے حوالے سے ان مسلم ورڈ کے حوالے سے ابھی recently انڈیا نے بڑا جو بیچا وہاں پہ حمداد بیجی جو زلزل آیا اور 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 اس کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ترکی سٹانس آن کشمیر اور ترکی اور اکثر انڈیا اور ترکی کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں رہتے تو ایک تو وہ بھی چیز تھا آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ جو ترکی اور دگان ان کو خلیفہ بننے کا بڑا شوق ہے ابھی سعودی اور ترکی کے تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ترکی کی مسلم ورڈ میں کیا حسیت ہے وہ جو ہم بلوک کی بات کرتے ہیں ابھی اس وقت کیا آپ حسیت دیکھتے ہیں اور یہ جو انڈیا نے ترکی کو منیج کرنے کی کوشش کی اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ابھی میرے خیال آسٹریلیا جو پرائیم موڈی گئے درہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے شاید یا وہاں کیا یا کہ ہم نے ترکی کی مدد کی یہاں کہ ہم انڈیا آؤٹریچ کر رہے دنیا کی مدد کر رہے اس ریفرنس ہی کیا لیکن آئی تینگ ہی ریفرڈ آن ٹرکی اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں جب میں ٹرک سے ملنے لگا ٹرکی ٹرکی کی کلچر سے شاید ساری مسلم دنیا میں یا دنیا میں ٹرک کی اتنا نیشنل بند کوئی نہیں جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہج کرنے جاتے وہاں بھی جنڈا لگا کے پھرتے ہیں ٹرکی کا آپ دیکھ لیں گوگل کر کر ٹرک کو تو ان کا چکر ایسا ہے کہ مسلم world is their plan B ان کا plan A Europe تھا Europe سلوووینیا is more important to us than Turkey اور وہ ٹرکی کو کبھی نہیں آنے دیں گے 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 اور ٹرکی کبھی نہیں آنے دیں گے اور ٹرکی دومنیت ٹرکی is second biggest آرمی in NATO after America ٹھیک ہے ٹرکی ٹرکی but it is very powerful اور سائز بھی بڑا ہے 1 trillion ڈالر کی اسکی economy ہے it is 18 یا 19 بڑی economy ہے but it is vital it is member of NATO member of G20 تو کافی important country ہے اور in the long run prediction یہ کیا جائے رہا ہے کہ Turkey will be in the top 6 or 7 countries in terms of power مرتب this is اس کا human development index دیکھ لیں it is around 46 or 48 ہے so it is in the top quarter of developed countries also کافی developed country اگر آپ جا کے دیکھیں visit کریں you will realize کہ it's a very nice place دونوں مزا آت آپ کو west کا بھی flavor ہے east کا بھی flavor خاص سے Istanbul میں but the thing is کہ جب European Union سے ان کو reject کرنے لگا تو وہ second option لے کے middle east کے طرف آئے اور وہاں آکھے they started interfering in the middle east اور جب middle east powers ہیں جیسا کہ اسرائیل ہے ایران ہے سعودی ارابیہ ہے ایجپت ہے ان کے ساتھ پنگے لینا شروع کر پھر ایجپت کے ساتھ اتنے تعلقات خراب ہوئے جب ایجپت نے مسلم brotherhood کے خلاف اپنی campaign شروع کر تو diplomatic تعلقات ان کے hip سے نکل گئے تھے اور پھر قطر کے ساتھ جو جگڑا ہوا سعودی عرب کے خلاف حالانکہ سعودی عربیہ نے بیل آٹ کیا تھا پانچ بلین ڈالر دے جب ان کے پاس IMF کا problem آ رہا تھا اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی سعودی عربیہ نے help out کیا ہے ٹھرکی کو سو یہ جا کے سب کو تنگ کرنا بیسکلی ایران بھی تو تنگ ہی کر رہا تھا میرل اس دوسروں کو یہ بھی تنگ کرنا شروع کر دی اور جب اردوگان کی street credit popularity بہت زیادہ تھی مسلم دنیا میں کہ جب اردوگان نے بہت کیا کہنا چاہیے اپنی دھانس جمالی میری میری میرے میرے بھی بھی unhappy about it so it's not as if کسی دوست ہے میری میری اگر کسی بھی ریجن کو انتر کرنا چاہ رہے آپ ان کے ساتھ دوستی کریں یہ نہیں کہ انفلوینس بڑھا کے to put pressure انڈیا میں بہت گند کی خاصت سے کشمیر کو لے کر it's not just کہ UN وغیرہ statement they have actually interfered at some point the indian government may release کہ کیا کیا turkey نے domestically کیا ہے india has tried his best to make good relations with turkey but turkey position is not in india has seen that he was more willing to accept Kashmir is a bilateral issue ٹھیک لیکن جو Geneva میں جو UN کی India پہ human rights کی meeting ہوئی وہاں پر اور اب کشمیر میں Srinagar میں جو G20 کی meeting وہاں پہ ترکی کی جو policies نظر آئے it seems like the old turkey so there seems to be some disjuncture میں سمجھتا ہوں it could be at an incompetence level کے اوپر کے سطح پہ شاید india کے طرف سونچ بدل گئی ہے but it has not percolated down to the lower level of bureaucracies so وہ اپنی پرانے model پہ چل رہے ہیں یہاں پہ US میں تو immediately paper لکھا جاتا ہے na policy paper zip بلکہ سب کے پاس آجاتا ہے سب کے پاس you know what the new policies is I اردگان ہار جاتا ہے سنڈے تو ٹرکی کے رشتے یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بہتر ہو جائیں میں یہ ہی بات رہی رہی سے دوری پہ جی اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کی یورپ اور امریکہ سے کیا پرابلم کیا ہے ٹرکی کا مجورٹی اگر آپ یورپین سے بات کریں تو وہ کو اتنے خوش نہیں ہے ان سے کیا یہ مسئلہ ہے اور جیسے سویڈن کی اور آئس لینڈ کی شاید تو مسئلہ کیا اور ان کو یہ جو بیٹھا ہوا وہ کہتے ہیں ان کو ہینڈ آور کریں اور یہ ساری چیز ہیں سو ٹیکنیکلی مسئلہ کیا ہے ٹرکی تیب اردگان جو ہیں وہ سرٹ بہت کر ہیں یورپ کے اوپر سو ورڈ یورپ اور امریکہ کو خاص طور پر کس کو اس طرح کیوں اور ٹرکی اس طرح کیوں اتنا سرٹ کرتا ان کے اوپر دیکھئے آپ پچھلے تیس چالیس سال سے وہ ہر ملک in the non western world جس کی بھی economy ذرا ٹھک ٹھک چل رہی ہے ان کی ریٹریک سنیں آپ دو چیزیں وہ کہیں گے تو آپ کو یاد ایزیان ویلیوز کی دوم ہو رہی تھی نائنٹین ایٹیز میں ایزیان ویلیوز کشور محبوبانی ہر جگہ جا رہا ہے آج تو نظر بھی نہیں آتے بیچار تو ان کو سنجھ رہا ہوں میں کشور صاحب پروفیسر کشور محبوبانی تو وہ بھی بڑے بڑے فورن آفیز میں آرٹیکل چھپتے تھی ایزیان ویلیوز جا کے سنگپور کے پریسیڈن نے بڑے بڑے باتیں کی امریکہ ڈیکلائن بارہ میں ٹرکی وز بومنگ اس اکانومی وز بومنگ وغیرہ مجھے اتنی حسی آتی تھی اس زمانے میں ٹرکی کی ٹوٹل جی پی اب 1.03 ٹرلین ڈالرز ٹھیک اس زمانے میں جب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ has finished and ٹرکی is the new superpower اور ٹرکی کی ڈیموکریسی امریکہ کی ڈیموکریسی تھی اس طرح بات کرتے تھی ٹرک تو اس زمانے میں ٹرکی ٹوٹل جی پی وز امریکہ ڈیفنس بجٹ سات سو ملین ڈالر لیکن اتنی ڈھوم ہو گئی تھی تو یہ جو دو چیزیں ہوئی ایک کہ 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 now والا سو ہی ٹرن اگنس دو ویسٹ جب وہ پیوٹ کی اگنس دو ویسٹ اس میں امریکہ کیا جو پریشر تھا ٹو ستے ان لائن پھر اس کے وجہ سا ہی بیری انٹی اور دیکھنا ہی ایس آسو ویری اسلام اس لیننگ تو ہے تو یہ جو مسلم بردر کے ساتھ سو ہی سو 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 امریکہ نے سی سی کو لے کر ختم کر دیا ایجیب کے اب امریکہ ہی کر رہا ہے انہادا کو تینیشیا میں تو اسلام اس تینک امریکہ اس بیریر اس بیریر اسلامی ساتھ ایوری ورلل بعض جگہ تھا بھی ایران کو لے لیں ان سے ہسٹری is very clear کہ اس has a post and tried to bring about regime change in ایران تو یہ جو anti u.s ہو گئے آپ کہ سکتے ہیں کہ یا تو you can understand it as Islamic like anti western hegemonic discourse جو آنے لگائی اردو گان کے پاس like مہاتید like امران کان یہ تینوں ملکہ ایک conference بھی کرنے والے تھے یاد آپ کو ملیجیا میں سعودی اربیہ نے امران خان کو کہ بیٹھ جاؤ زیادہ اچھ کو مت اور پھر امران خان نے گیا بھی نہیں امران یاد آپ کو امران did not even show up وہ اردو کان اور مہاتیر دونوں بڑے اپسیٹ ہو گئے مجھے بڑا مزا آیا یہ بند اچھ کرا اس کو بٹھا جا سعودی اس نے سعودی سوڈیس ست ڈاون he didn't go for that meeting but there was this huge plan کہ ڈی وی سیریز بنائیں گے اس طرح اس طرح ان بکیم ویری انٹی ویس باتیں بہت کرنے لگے مجھے یاد انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ امریکہ کو کہا تھا know your place اپنی اوقات پہچان ہو اس نے اردوگان نے کہا تھا اس کے بعد سے امریکہ نے ان کا اوقات دکھا دی سانکشن بھی لگ گئے اس 400 کے بعد ترکیش economy has been not been doing very well لیکن ٹرکی ابھی بھی successfully managed to manipulate انہوں نے سیرین ریفیجیز کا مسئلہ لے کر یورپ کو کافی بلیک میل کیا پیسے بھی کافی نکالیں یورپ کی طرح خاص سے جرمنی کے پاس سے بیسکلی وہ نل کی طرح کی جب بھی یورپ ان کے خلاف کچھ کہتا تھا وہ سیرین بہت نفرت پیدا ہوگی ترکی میں اور ایک زمانے میں اردگان کہتے تھے میں سارے سیرین کو سیتزنشپ دے دوں گا تاکہ وہ اردگان کے لئے وٹ کر سکے 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 اردگان بیرئی انتی ویسٹ 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 نیٹو مسلم نیٹو کی بات سنی آرمی ملکہ بات سکے اپنے انڈیا کی سو can say کہ ترکی is also trying to get some kind of strategic autonomy تو رہنا بھی چاہتا ہے لیکن doesn't want to follow nato's policy اس لئے رشیہ کے ساتھ وہ you know it tries to keep its option open چائنہ کے ساتھ البتہ یہ ہے کہ پیچھلے دو تین سال میں they have بیچ بلنٹ کرنے میں ترکی کے ڈرون جسے روال تباہ کر دیئے تھے سارے کاروان جو آ رہے تھے بیلروس سے خاص سے ترکی پلیڈ روال مطلب بہت ان پروٹیکٹنگ یوکرین جسے ویسٹ خوش ہے but also ان نیگوشیٹنگ ڈیل جسے رشیہ خوش ہے رشیہ تھوڑا اچھانک سیریہ میں so there is this tension where ترکی is trying to جب بھی وہ اپنے نا لیو سی اونچا جا کے کھلنے جاتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے that is where ترکی کا حال ہے but it has this desire to play a role they think that they are a major power they were at one time a major empire تا پرانی بات چینہ کی جو great wall of چینہ ہے وہ انہی کے لیے بنائی گئی تھی to keep them out so there is this whole future one day we were great once we will be great again یہ پرانا ہر ملک یہ ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ٹھنچ ہزار سال پیچھے چلے جاتا ہے ترکی دو سو سال پیچھے چلے جاتا ہے to say we were great once we want to be great again so that is where یہ foreign policy ہے ترکی کا واپس پیوٹ یورپ کے طرف اور ویس کی طرف ہوگا یا it will be away from the west that is the key thing جو کل decide ہو جائے گا let's see 2018 میں 2.56 پرسنٹ ووٹ لی تے ابھی کوئی almost 50 پرسنٹ کے قریب ہیں کوئی زیادہ ان کا ووٹ نیچے نہیں گرا it means کہ بڑی stability رکھی ہیں میرے حال 83 پرسنٹ انفلیشن چلی گئی تھی پھر 43 اس کے قریب لے کیا ہیں let's see کیا ہوتا آئند کل پتہ چل جگہ سوال تھی میں نے کہ ڈاؤ سا کیونکہ ڈرکی کو کلچرل سٹرگل ہے ٹرکی میں جو ریلیجیس ٹرکس ہیں اور جو سیکلیر ٹرکس ہیں کلچرل بہت فرق بہت زمین آسمان کا فرق میں یہاں پر بھی دیکھتا ہوں یونیویسٹی ڈیلاویر میں بہت سارے ٹرکی سٹوڈن ہیں بہت فرق ہے ٹرکی جو ریلیجیس کمیونیٹی ہے اور جو سیکلر کمیونی کے ہیں میں دی آل ویری اٹیش ٹو ڈیر لائنگویج اور بہت مطلب سیریسلی وہ اپنے بچوں کو یہاں پر سکھاتے ہیں اور ڈیویل سیٹیزن ہونے کے وجہ سے یہاں پہ ڈیلاویر میں ہوتے ہیں تب ووٹ ڈالنے کے لیے زبود ہی آپ جا کے ڈال سکتے ہیں ترکیش یا کبھی ایمیسی جا کے ڈال تے ہیں لوگ ووٹ ملین کے خریب ہیں ان کی ڈیاسپرا خالی یورپ میں ٹرکیش ڈیاسپرا اور جرمنی میں سب سے بڑا جو مسلم کمیونیٹی ہے وہ ٹرکس کی ہے آپ بلجیم چلے جائیں وہاں پر بھی ہے فرانس میں بھی کافی زیادہ فرانس وغیرہ میں تو خیر مغرب سے زیادہ لوگ مراکو تینیشیا سے بہت ترکیش پریزنس بہت سٹرون اور بہت سو لویل اور ٹرکی کیا کرتا ہے اپنے سارے جو ٹرکیش مساجد ہوتے ہیں ان کے سارے امام ٹرکی سے آتے ہیں سو سالری ریز پید یہاں پہ ڈیلیویر میں بھی مسجید جس کی تنکھا امام تنکھا ترکی سے آتی ہے لیکن اس خودبہ آتی ہے آتی ہے ترکیش تو انڈیریکٹلی ترکیش گورنمنٹ یوز ترکیش ماسک لائک فورت ان فورن کانٹریز اپنی سٹوژنس وغیرہ پہ وہ سپائی ہی کرتے ہیں ان کو لے کر سو سو دی حسن کائند او انفلوینس ان کنٹرول آن دائی سپورا اور یہ ساری چیزیں اردوگان نہیں کی ہے اسے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ کمالیس will not work through the masks but اردوگان works through the masks سارے سارے مساجی جو ہے یورپ میں بھی ترکیش ماسک ہیں ان کے ترکیش گورنمنٹ ریچ او ڈیس چینیز کی دو ہزار چودہ تک he was trying to resolve the issue with the curds لیکن جب وہ curds کو abandon کر دیا نا کر کے مسئلے کو انٹرنل اردوگان تو جو نیشنل پارٹی ہے امی ایم ایچ پی اس کا سپورٹ مل گیا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک پی سپورٹ ایلیکشن سے بھی سٹیڈی ڈکلائن ہے اگر اپ ڈو تھاؤاؤن ڈو کے ووٹ دیکھیں اس کے بعد اردوگان کے بھی اور اکی پی کے بھی لیکن وہ الائنس کے طرح بج گی ایک اس بار بھی 36% ملے ہیں اکی پی کو بٹ بی الائنس مجورٹی چھے سو میں سو 323 ان کو سیٹ ملے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد جو ہے سو ایم ایش پی نے کو بچا لیا دونوں مطلب پارلیمنٹ میں بھی ورنہ ٹوٹل سیٹ مجورٹی نہیں ہے ایک ایم ایش پی کے ساتھ مل کر دی آر ایبل تو گیت ایم ایجورٹی اور اردگان کو جو ووٹ مل رہے ہیں وہ نیشنل لسٹ کے بھی مل رہے ہیں اور اسلام سیئے بلکل سہی ہے بہت مجورٹ مکجر خان سا بڑا مزا ہے سی ترکی کے بارے میں جان کی کیا ہو سکتا ہے اور اردگان صاحب کی پولیٹکس کیا تھی اور فورن پولیسی کیا تھی بہت سکتا بہت سکتا بہت